موسیقی ڈیجیٹل کارڈ جانی کرنے حکومت کا فیصلہ خاتون کو ہی خاندان کا سرپرست تصور کیا جائے ریاستی حکومت کا بڑا اعلان موسیقی کریم نگر میں تہنتیس الیکٹرک بسوں کا ارتطہ حیدباد کے بعد اب کریم نگر میں چلائی جائیں گی آر ٹی سی کی الیکٹرک بسیں تین ہزار نئے تخورات کو بھی دی جائے گی جلد منظوری ریاستی وزی پونم پرباکر کا بیان عابدری خان ایڈوکیشنل ٹرسٹ کے تحت اردو دانی زباندانی اور اردو انشاء کے امتحانات کا ریاست بھر میں کامیاب انعقاد موسیقی خوردنی تیل کے قیمتوں میں اندرون دو یوم فیلیٹر سدرہ روپیہ تا بیالیس روپیہ تک کا اضافہ پیاز اندرگلہ سندالوں کے قیمتے آسمان چھو رہی ہیں بلیک مارکیٹنگ پروچ پر حکام خاموش تماش آئی ایسا کوئی فیصلہ نہ کریں جو ملکی اور شرع خانون سے متصادم ہو جائپور میں مسلم پسلہ بورٹ کے جلاس میں خالص سیفہ الرحمانی کی قاضیوں سے اپیل وقف بورٹ سی وجائدات کا مسئلہ نہیں خلا جیسے فیصلے بھی کرنے لگا ہے وقف بورٹ سمیرتی رانی کی مندق حسن نسللہ کی اسائل کی ہاتھ و شہادت کے خلاف عالم اسلام غم غصہ انستان کے مختلف شہروں میں نکالی گئی ریلیاں کشمیر میں بھی زبردست اہت جاج لبنان کے لوگوں حضب اللہ کے ساتھ کھڑا ہونا تمام مسلمانوں کا ہے فرس ایران کے سپریم لیٹر آیت اللہ علی خامنائی کا بیان ایراخ اور ایران میں پانچ ازاز سو کا اعلان اسرائیل حضب اللہ کے دمیان کشید کی مضافہ خطے میں باقیدہ جنگ کے خطرے بڑھ گئے حسن نسللہ کا خطل اب تک کی سب سے بڑی کاروائی اور امریکی رہنموں نے حسن نسللہ کی موت کا کیا خیم مغدم واشنگٹن ایرانی حمایت تنظیموں کے خلاف اسرائیل کے قدفہ کی کرتا ہے حمایت جو بائیڈن کا بیان ہیلائنز آپ نے دیکھیں پیش ہے خبروں کی تفصیل جیسے جیسے ہائیڈرا کی جانب سے کاروائیوں میں تیزی آ رہی تھی ویسے ویسے کانگرس حکومت کے خلاف عوامی احتجاج نے صورت کو دہلا کر رکھ دیا اور اسی کے نتیجے میں آپریشن موسیٰ ندی کے تحت غیر خانونی مکانات پر بلڈوز چلانے کا عمل فی الحال روک دیا گیا ہے ایسی اطلاعات گش کر رہی ہیں واضح رہے کہ گزشتہ تین دنوں سے موسیٰ ندی کے قریب رہائشیوں کے شدید احتجاج اور پھر دھنوں کے باعث ریڈ مارکنگ کا عمل بھی موت تل کر دیا گیا ہے ہائیڈرا ریویڈیو اور اس حکام نے جب عوامی مقالفت حالات کی سنگینی کو دیکھا تو حکومت کے رہنماؤں کو آگاہ کیا کہ ان حالات میں مکانات کو مس مار کرنا ممکن نہیں ہے اور حکام نے بھی خبردار کیا ہے کہ اگر حالات خوابوں میں نہ آئیں تو جو بلڈوزر لائے جا چکے ہیں انہیں واپس بھیجنا پڑ سکتا ہے حکومت نے عوامی ردیعمل کو سنگین خرار دیا اور فوری توپ ایک اور حکمت اپنائی اور اعلان کیا کہ مکانات تب بھی منحدم کیا جائیں گے جب متاثرہ مکینوں کو راضی کیا جائے گا اور انہیں متبادل رہائش فراہم کی جائے گی تو پھر مکینوں کے لیے ایک خوشخبری بھی ثابت ہو سکتی ہے تو ان کے لیے کتوینان کا بھی باعث بن سکتا ہے جو ہمارے جو تیلنگانے کے سیم ہیں موسی ریورٹ جو آج سکیم نکال کے آئے سب گریبوں کا پرابلم سار کلنے سے زیادہ پرابلم دے رہے پبلی کو آج ایک چھٹا آکے جو راستے پر روڈ پر لانے کا جو خوشش کر رہے جو دو مینے کے بعد کرنے کیا ہم لوگ آج ہی آگے روڈ پر ان لوگ کا کوئی لائف لائن آگے بندے کا کچھ بھی سوچ نہیں ہے ان لوگ کو آگے بندے کا کوئی امت نا بی آرے سارا نا بی جبی آرہا ان لوگ کیوں کاموس ہے آستک ہمار کو سمجھ میں نہیں آر اتنا پرابلم فیس کر رہے آکے ان لوگ تو بات کرنا چاہیے نا ہمارے جو راجہ سنگھ میں لے ہیں آج بھی آستک آکے ایک بار بھی بات چیت نہیں پوچھ اسلام میریہ میں کچھ بھی آگے بات چاہیے آگر ایف ٹی اے لگ لوگ لے رہے ہیں جو موسی کا ریوار ہے وہ ریوار کے ساپ سے لے نیا آپ لوگ وہ ٹھیک ہے اب جو بفر زون کے لئے آپ بات کر رہے ہیں 50 میٹرز کیا ساپ چاہے رہے ہیں بفر زون کا 50 میٹرز کیا ساپ چاہے رہے ہیں 2019 عیق تلنگانے کے زاپ سے 15 میٹر 15 میٹر لینے کے ہاتھ پھر آج تم 15 نواب کا ٹائم کا لے کے تم آج 15 کا حساب سے لے کے آج تم کچھ بھی لے چاہ رہے بھائی ہمارے گھروں ہمارے گھروں کو ہمارا موسیق ابھی نہیں پڑتا تھا 10 سال میں ایک بار باراتے ہیں وزیعالہ روین تریڈی کی توہین پر عادل آباد کے خانہ پور میں بیشت افراد کے خلاف معاملہ دج کیا گیا ہے عادل آباد ونڈاؤن پوریس نے کہا خانہ پور کے آپاشی طراب کے افٹیل کی اس طرح دات کی نشاندہی اور پھر تائین کے لیے بلدیا اور ایوینیو ریپارٹمنٹس کے اہدداروں کی جانت سے کیے گئے سروے کے دوران وزیعالہ روین تریڈی کی توہین پر تاظیرات ہند اور آئی ٹی ایکٹ کی مختلف دفعات کے تحت گنگنہ اور دیگر افراد کے خلاف معاملات درج کا لیے گئے ہیں مخامی افراد نے اس سروے کیا دعویٰ کرتے ہو مخالفت کی تھی کہ وہ تقریباً تیس سالوں سے اس علاقے میں مقیم ہیں مخامی افراد کی مخالفت کے بعد اہددہ اس سروے سے دستبردار بھی ہو گئے ہیں ریاستی حکومت نے خواتین کے نام پر فیملی ڈیجیٹل کارڈ جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے چیف نیسٹر ریونترڈی نے سیکریٹیریٹ میں ریاستی وزراء اور عالی اور دران کے ساتھ فیملی ڈیجیٹل کارڈ کی جلائی سے متعلق اہم اجلاس منعقد کیا تھا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے چیف نیسٹر نے کہا ریاست میں انقریب جاری کیے جانے والے فیملی ڈیجیٹل کارڈ ہر خاندان کے خاتون کے نام پر جاری کیے جائیں اور خاتون کو ہی خاندان کا سرپرست تصور کیا جائے کارڈ کے پیچھے خاندان کی دیگر کان کے نام اور تفصیلات پیش کیے جائیں ایک ہی کارڈ سے راشن اور ہیلٹ کے علاوہ دیگر اسکیموں سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے انہوں نے کہا حکومت کے پاس موجود ڈیٹا کی بنیاد پر اہل خاندانوں کے نشاندہ ہی کی جائے گی تین اکٹوبر سے اس پوائلٹ پروڈکٹ شروع کرنے کا بھی منصوبہ ہے ایمیل سی وہ سیاست اقبار کے نیوز ایڈیٹر آمیر علی خان نے کہا تحریک تلنگانہ کے دوار سب کی خواہشات کے مطابق سب کے ساتھ سب کی ترقی کا مقصد حاصل کرنا ہے پہلی بار کھمم پہنچنے پر جناب آمیر خان صاحب کو ڈیموکریٹک مینرٹیز فرنٹ کی خیادت میں اعزاز سے نوازا گیا بادرزہ آمیر صاحب نے گوپا گنی شنکر راو کی صدارت منقیدہ پرویقار تقریب سے پرزور خطاب بھی کیا سب سے پہلے انہوں نے تلنگانہ کے شہدہ وزیر اوتم گماری کے والد کی موت پر خیادت بھی پیش کیا اس موقع پر فرنٹ کے ذمہ دران کے علاوہ عدبی سیاسی اور سماجی شخصیات بھی موجود تھیں انسٹالمنٹ جو لون لیا کے آقا تلنگانہ کے نام پہ فریویس گورنمنٹ کے طرف سے وہ اس کی ادائیگی میں اس کی ری پیمنٹ میں چلے گا 21,000 کروڑ روپے فارم لوگ میں چلے گا تو 37,000 کروڑ روپے آلیڈی یہ گورنمنٹ دے چکی ہے اب ہم بیٹ کر رہی سیٹرل گورنمنٹ سے جو ہمارا شیر آنا رہے ٹائکس میں وہ جب آئے گا تو یہاں پہ مہتینل ڈیولپمنٹ دیکھ کے آنے بات ہوا یہ کہ گورنمنٹ آنے کے بعد سے ڈیسمبر پہ گورنمنٹ آئی لیکن 2 جون تک ہم یہاں پہ کام نہیں کر سکے کیونکہ مارڈل کوڑک کندرک اس چھ ساتھ مہینے میں تھوڑا نام بلکہ اپوزیشن کو ایسا موقع ملا ہے جہاں پہ ان لوگ یہ بولے کہ گورنمنٹ ڈیولپمنٹ نہیں کرتے لیکن میں آپ کو یہ بات کیا ہوں کہ آئندہ چار سال میں م allowance م Israelites پہ ڈیولپمنٹ ڈیولپمنٹ مشورک ڈیولپمنٹ ڈیولپ گوہ ڈیولپمنٹ آب ادلی خان ایڈوکیشنل ترسٹ کے زیر احتمام اردو دانی زباندانی اردو انشاء کے امتحانات کا پر ام طریقے سے نقاط عمل میں لیا گیا شاید عباد کے علاوہ ریاست تیلنگانا وہ آندھا کے عظلہ میں بھی امتحانات منقض کیے گئے ان امتحانات میں بری تداد میں امیدواروں نے شرکت کی یاد رہے کہ عابدل خان ایڈوکیشنل ٹرسٹ کی جانب سے ایک عرصہ پہلے جناب زائدر خان کی سرپرستی میں غیر اردو افراد کو اردو سکھانے کے ایک مشن کے تحت ان امتحانات کو شروع کیا گیا تھا اور تقریباً پچیس سالوں سے کامیابی کے ساتھ یہ سلسلہ جاری ہے ان امتحانات کے تحت ان طلبہ افراد کو جو اردو نہیں جانتے مگو اردو سیکھنے کا جذبہ رکھتے ہیں اردو دانی زبان دانی اور انشاء کے تحت آسان و سریس انداز میں اردو سکھانے کی سکورس کا احتمام کیا جاتا ہے خوہشمن طلبہ امیدواروں کو ان امتحانات کے لیے کتابیں بھی فراہم کی جاتی ہیں جو نہائی سلسل انداز میں ماہین اردو نے ترتیب دی ہے ازلہ کے علاوہ شہر کے مختلف مراکیز پر بیتداد میں اردو سیکھنے کے خواہشمندوں نے ان امتحانات میں شرکت کی یاد ہے کہ غیر مسلم افراد بھی اردو دانی اور زبان دانی کے کورس میں شرکت کرتے ہوئے اردو سیکھنے کی کامیاب کوشش کر رہے ہیں ادارہ سیاست نیایت پابندی کے ساتھ ان کورسز کا احتمام کرتا ہے اور کورسز کی مقررہ مدت میں تکمیل کو یقینی بنایا جاتا ہے دفتر سیاست میں ہونے والے امتحانات کی نگرانی پروفیسر انور الدین فخر الدین علی خان ازغر الدین علی خان جناب شجاہ صاحب مینیجر سیاست و دیگر نے انجام دی جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ شہردباد کے علاوہ اردو دانی امتحانات منقید کیے گئے تھے اسی طرح جگتیال کے علاوہ مولانا آزاد ایڈوکیشنر این ویل فر سوسائیٹی کریم نگر کے زیر احتمام بھی اردو دانی و زبان دانی امتحانات کا انقاط زیل پریشت ہائی سکول اردو میڈیم سالح نگر میں عمل میں لائیا گیا مسود علی اکبر جوائنڈ کارڈینیٹر محمد سعید الدین فہرد بن عبداللہ ہیڈ ماسٹر زیٹ پی ایچ ایس اردو میڈیم میں ممتہن کے فرائز انجام دیئے 65 طلبہ طالبات کے بشمول زیلے کلیکٹر کریم نگر مہترمہ پامیلہ ستپتی آئی ایس نے بھی بزارت قد امتحان مرکز پہنچ کر اردو دانی امتحان میں شیر کرت کی ریاستی وزیر ٹرانسپورٹ پرنم پر بھاکر نے آز زیلے کریم نگر کے امبیٹ کا اسٹی ایڈیم میں نئے الیکٹریک بسوں کا افتتہ انجام دیا رہستی وزیر پرنم پر بھاکر نے کہا ٹی جی آٹی سی ترقی کی رہا پر گامزن ہیں اور ریاستی حکومت آنے والے دنوں میں ٹی جی آٹی سی کو مزید ترقی دینے کے لیے ہر طرح سے تعاون کرے گی اس پروگرام میں ایم ملے ستیہ نارائنا ماری پلی ستیہ نارائنا سنجے اور ٹی جی آٹی سی کے امڈی سجنار نے بھی حصہ لیا اس موقع پر وزیر ٹرانسپورٹ نے بازاب تعلان کیا کہ بہت جلد آٹی سی میں تی نظار نے بھردیوں کو مواقع دیا جائے گا مردان سمجھنے ایلیکٹریکل ایر پاٹو اننی گوڑا ترلو ایرات چملا ایزو دل بسو دل بسو دل باٹو گا گورو مکیوزریاں روکا پیت دالو چنجے اس تاو نارو ممم لندری گلشی دارویز سمجھنے ایدراباز جنڈا نگرالو اینڈر رینگروڈ لو پلا اوک که ڈیزیل بسو دل بسو دل ایر پاٹو چھے آلی پریयا وارنہانی کاب آنہالی ایندھ کانٹے انٹرنال گا کنٹے پٹیٹ ونٹی چنن پریا نانکی چارچرینگ سپنجھ وڑ ایپپنجھ وڑا لی کنٹ اعنی رکنگ چرچل یہست ہو کانی مہم آرٹیسی ساؤس تارپنا ایمیڈیٹی کا عوصر باینا ریند ویل بسو دل بسو دل ایدراباز کو کنٹے پٹیٹ ونٹی نلپیرز گندہ لوڑ چارچ وڑا لی ویلانہانی چالا ویپنجھ وارنہالی ایدھ کانٹے پٹیٹ ونٹی ایمیڈیٹی ساؤس تارپنا ایمیڈیٹی ساؤس تارپنا ریاشت وڑا لی ویلانہ موسیقی 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 کیا تہواروں کی سیزن میں اشیاء زرویہ کی خیمتوں میں اچانک ایک بار پھر بھاری اضافہ دچ گیا جا رہا ہے ہورسل مارکیٹس ہو یا پھر مالز ہر جگہ خیمتوں میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے واضح ہے کہ مرکزی حکومت نے چودہ ستمبر سے پکوان کے لئے استعمال ہونے والے کوکنگ آئل پر در آمد ڈیوٹی بڑھا دی ہے اسی کے دوسرے دن سے کوکنگ آئل کے قیمتوں میں اضافہ جاری ہے اندرون دو دن کوکنگ آئل کے قیمتوں میں فیلیٹ سترہ روپیے سے بیالیس روپیے تک کا اضافہ ہو گیا ہے تہواروں کے سیزن میں پرانے اور نئے پیاس لہسن اور دالے عوام پر اضافی مالی بوجھ آیت کر رہی ہیں اشیاء ضروریہ کی زخیرہ اندوزی کر کے عارضی خلط پیدا کی جا رہی ہے اور پھر قیمتوں میں اضافہ کر کے زیادہ منافع کمانے کو ترجیح دی جا رہی ہے لیکن کامی جانب کوئی توجہ نہیں دیتے جس سے کہ متوسی طبخہ غریب طبخہ بہت متاثر ہو رہا ہے اور بنظر ڈالتے ہیں چند اہم قومی اور بین الاقوامی قبروں پر فیصلے کرتے وقت خاضیوں سے ملکی اور شہر خانون کا ایک سطح پلے حازق نے کی اپیل کرتے ہوئے آل انڈیا مسلم پسنلہ بوٹ کے صدر مولانا خالص صحف اللہ رحمانی نے کہا وہ ایسا کوئی فیصلہ نہ کریں جو ملکی اور شہر خانون سے متصادم ہو یہ بات انہوں نے جامت الحدایہ جیپور منقضہ مسلم پسنلہ بوٹ کے دو روزہ تربیتی و مشاورتی جلاس کے تیسری نشیس کی استدارت کرتے ہوئے کہیں انہوں نے میڈیا میں آنے والی بات خبروں کے پس منظر میں کہا جہاں تک خانونی مسائل کی بات ہے کہ کوئی بات خلاف شریعت نہ ہو اور نہ ہی کسی خاضی کو اختیار ہے کہ وہ ملکی خانون کے خلاف کوئی فیصلہ کرے ساتھی ساتھ انہوں نے مشورہ دیا کہ خاضی حطرات حکمت و دانائی سے کام لے سابق مرکزی وزیر و بی جی پی خاتون لیجر اسمیردیرانی نے دہلی میں ایک سمینار کے دعان وقبوٹ کو نشانہ تنقید بنایا اور کہا یہ ایسی وجائدات کا مسئلہ نہیں ان کا دعویٰ ہے کہ جب موضی حکومت نے تین تلاخ پر روک لگائی تو اس کے متبادل کے طوب تلنگانہ وقبوٹ کی جائیں سے خواتین کو جبرن خلا دیا جانے لگا ہے علمیہ تو یہ ہے کہ اسمیردیرانی کو نہ اسلامی تعلیمات کے حوالے سے کوئی علم ہے اور نہ ہی شرع کے بارے میں وہ جانتی ہے انہیں تلاخ خلا کے بیج بھی فرق نہیں معلوم اس کے باوجود وہ کھلے عام یہ کہتی ہے کہ خواتین کو جبرن خلا دیا جا رہا ہے بی جی پی نے اسلام مسلمانوں کے حوالے سے ہمیشہ گمرہکن پروپیگنڈے کو ہتیار بنایا ہے اور اسمیردیرانی بھی اس کی تازہ مثال ہے اس کے چلدے کچھ لوگوں نے کہا کہ کیسے ٹکل تلا کو آوائیڈ کیا جائے کئی کیسے ایسے آئے جس میں مہیلا کو پرطاڑک کیا گیا کہ وہ اگر دھمکی کے بعد بھی اپنا مہد چھوڑ کے کھلا ایکسیپٹ نہ کرے تو اس کا جینا دوبر ہو جاتا تو وہاں کے ستھانیا وقت بورڈ نے کھلا دینے کا کھلا سٹیفیٹس دینے کا بھی کام شروع کر گیا اس کا مطلب وقت بورڈ صرف اور صرف کو پروپوٹی کا وشے نہیں رہ گیا مہیلا کے پاریگاری کارکاروں کو چھیننے کا دے کچھ لوگوں نے اس کو مادیم بنا دیا جب مسلم سماج میں سے احمدیہ سماج میرے پاس آیا اور احمدیہ سماج نے کہا کہ ان کے پردیش کے وقت بورڈ نے ان کو ایکس کمیونکیٹ کر دیا مطلب نون مسلم ڈیکلیئر کر دیا جو ہمارا سمجھان نہیں کرتا جو سرکار نہیں کرتی وہ ساری کی ساری ایکسٹر کانسٹیوشن پوزیشن ایک پردیش کے وقت بورڈ نے اپنے میں سماہت کر لی اور اس کے کہنے پر جماعت کے سپورٹ تو اسی لیے آج بھلے گی یہ ڈیکن میں آپ کو یہ باتیں اس لیے بتا رہی ہوں کہ جب سرکار نے یا سرکار کے نمائندوں نے اس وشے پر اپنی ریسرچ کی جیسے اترج نے کہا یا اپنی سوچ کو رکھا تو وہ سوچ سوچ ایک وشے یا ایک انبھاو یا سماج کے ایک انش کے عداد بنے یا پک سماج ایک دشتی کون کے سندر میں رکھا کہ کیا ایک بورڈ کو ادھیکار ہے کہ جبرن ایک عورت کی شادی توڑ دے دھمکائے کیا ایک بورڈ کو ادھیکار ہے کہ کسی کو نون مسلمان جو اسلام میں مانتا اس کو نون مسلم ڈیکنیر کر دے مرکزی وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے نیورک میں اقوام مددہ کے ہیٹ کورٹر میں اقوام مددہ کے ان ناسی میں جنرل اسمجی سے خطاب کیا اور پاکستان کو کئی تنقید کا نشانہ بنایا جے شنکر نے کہا پاکستان سہت پاس دہشتگردی کو فروغ دے رہا ہے اکرین اور کانفلکٹ ان گازہ انٹرنیشنل کمیونیٹی سیکس ارجن سلوشن دیس سنٹیمنٹس مست بی اکنالیجڈ ان اکٹڈ اپو مادم پریزیدن موسیقی ایک نسی طرحу دیس سبور پر دیس سنٹڈ گoun bolag ایک امن روز ان پر Anne شانج میں شود دیس سولانت Absolutely موسیقی ارidedی جشد كapanے��ے سکسوں گرا ağult دینیشنگ هل تکبائی کتای زطان رہا کانی échاغ اگری جاستی سارت سای تنید نے اپنی من سے اگرانت کی من قدرانی نیز میرہ کرنید جلال اس بھی طور پر اخوارات تحرمتی دیگر پر مجید آکتی عن دیگر حرای دیگر خورت طور پورتانی اکرام کرنی ایمید اجران ترمید اندخورت خورتانی جیسا بنامی سورج سوڈیونج سب توقع ملانی شوڈ تکرین But some make conscious choices with disastrous consequences. A premier example is our neighbor, Pakistan. Unfortunately, their misdeeds affect others as well, especially the neighborhood. When this polity instills such fanaticism among its people, its GDP can only be measured in terms of radicalization and its exports in the form of terrorism. Today, we see the ills it sought to visit on others, consume its own society. مرکزی وزیر دفاع راجنات سنگھ نے پاکستان کو متنبہ کرتے ہوئے کہا اگر ہندوستان میں کوئی بھی برا دہشتگری کا واقعہ رانما ہوا تو گھس کر ماریں گے. انہوں نے کہا ہندوستان اپنے تمام ہم ساہم موالک بشمول پاکستان کے ساتھ بہتر تعلقات خوام کرنے کا خواہ ہیں تاہم دہشتگی اور دیدی اور ذاکرات ایک ساتھ نہیں چل سکتے راجنات سنگھ نے مزید بتایا کہ پاکستان میں دہشتگری کی فیکٹریاں چلائی جا رہی ہیں اور ہندوستان کی ہر سرکار نے پاکستان کو سمجھایا لیکن وہ باز نہیں آتا ان باتوں کا اضحاء وزیر دفاع نے گریز میں انتخاب علی سے کتاب کے دوران کیا حزباللہ کے سربراہ حسن نسولہ کی سائلی حملے میں شہادت کی تذیر کے بعد دنیا کے مختلف ملکوں میں غم غصے کے لہے دوڑ گئی ہے اور کئی موالک میں احتجاجی رہی لیاں نکالی جا رہی ہیں نوستان کے مختلف شہروں میں حسن نسولہ کی آدمیں رہی لیاں نکالی گئی اسی سلسلے کی ایک کڑی کے طور پر جمکشمی میں بھی احتجاجی رہی لیاں نکالی گئی جس میں بچیوں کی بیتدار نے شرکت کی اور ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل حسن نسولہ کو شہید کر کیے نہ سمجھے کہ حزباللہ قتم ہو گئی ہے انہوں نے کہا ہر گھر سے اب حزباللہ ہی نکلے گا کیا جا سکتا ہے وہ کم ہے وہ شہید مقاومت اس جہد میں مصروف تھے عالم اسلام میں کیا عالم انسانیت میں عدل انصاف کا بول بالا ہونا چاہے امن و امان ہونا چاہے وہی ان کی جدی رہت ہے اسی لئے ان کو تحشدگردی سے جوڑا جاتا تھا اس طرح کے باتیں کرتے تھے تاکہ عالم انسانیت کو یہ پتہ میں چل جائے شہید مقاومت کا حدب کیا ہے ان کا گرز کیا ہے وہ کیا چاہتا ہے وہ یہ چاہتا تھا مقبوض فلسطین فلسطینیوں سے فلسطینیوں کے حمایت میں کاسب صحیحونے سے آزاد ہونا چاہے جب تک وہ صحیحونے کے قسمیت میں ہے تب تک یہ چیزیں نظر نہیں آئیں گے انہیں الفاظ کے ساتھ میں پورے عالم انسانیت کے ساتھ ساتھ عالم اسلام کو حدیع تحضیت پیش کرتا ہوں یہ وہ رنگ لائے گا جس کے لئے انہوں نے جان شاہدت تو کتنا کتنا بڑا لقشان فلسطینی کا اس کے لئے ہے اس کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے ہیں لگر اس کے خون سے ہزاروں نصر اللہ پیدا ہوں گے وہ اس مشن کو آگے لے جائیں گے اور اس مشن کو کانیا کی کانیا کی عدو ایران نے اسرائیلی فضائی حملے میں حضب اللہ کے سبرا حسن نصر اللہ کی ہلاکت پر احتجاج کرتے ہوئے اخوامت دہ کی سلامتی کانسل کا ہنگامی جلاس طلب کرنے کا مطالبات کیا سلامتی کانسل کو بھیجے گے ختمے اخوامت دہ میں ایران کے سفیر امیر سعید ایروانی نے مطالبات کیا کہ وہ اسرائیل کی جاریت کو رکنے کے لئے فوری فیصلہ کن اقدمات کرے اور قطعے کو مکمل جنگ کی طرف دھکیلنے سے روکے تو دوسری جانب عراق کے وزیر آزم محمد شیاسودانی نے حزباللہ کے سربراہ حسن نسل اللہ کی اسرائیلی حملے میں شہادت کی مضمت کرتے ہوئے اسے جرم خرار دیا عراق کے وزیر آزم نے کہا یہ ایک شرمناک حملہ تھا اور ایک ایسا جرم تھا جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسرائیل نے اپنی تمام حدیں پار کر لی ہیں اسرائیل و حزباللہ کے درمیان کشیدگی مضافی کی وجہ سے اس قطعے میں ایک باقاعدہ جنگ کے خطرے بڑھ گئے ہیں تیس سال سے بھی زائد عصے تک حزباللہ کی خیادت کرنے والے حسن نسل اللہ کا قتل اسرائیل کی جانی سے حزباللہ پر کی جانے والے اب تک کے سب سے بڑے حملوں میں سے ایک رہا پیش نازین تفصیلاتی ریپورٹ حزباللہ نے اسرائیل پر تازہ راکیٹ حملے کیے جبکہ اسرائیلی افواج بھی لبنانی اسقیت پسندوں کی تکانوں پر حملے کر رہی ہے اور ایسے خطرات بڑھ چکے ہیں کہ اس قطعے میں ایک نئی جنگ شروع ہو سکتی ہے اسرائیل کی دفاعی افواج نے خبر دی ہے کہ لبنان کی جانی سے داغے جانے والے آٹھ میزائل شمالی اسرائیل کے شہر تیبیر آیاس کے آس پاس کے علاقے میں گرے اسرائیلی فوج نے تیلگرام پر لکھا کہ میزائل کھلے علاقوں میں گرے اور اس میں کوئی زقمی نہیں ہوا لبنانی عزباللہ ملیشیا غزہ جنگ کے آغاز کے بعد سے تقریبا روزانہ شمالی اسرائیل پر راکیٹ حملے کر رہی ہے اس نے کہا غزہ پٹی میں جنگ مندی کے بعدی حملے برد ہوں گے یاد رہے کہ گزشتہ سال سات اکتوبر کو حماس کے جنگ جوہوں نے اسرائیلی سزمین پر حملے کیے تھے جس کے جواب میں اسرائیلی دفاعی افواج نے غزہ میں ان جنگ جوہوں کے خلاف حملے شروع کر دیئے تھے جو ابھی تک جاری ہے جس میں ہزاروں حلاکتیں ہوئی تو لاکھوں لوگ زخمی ہو گئے ہیں اسرائیلی فوج کے مطابق اس کی فضائیہ نے گزشتہ کچھ گھنٹوں کے دعا لبنان میں درجنوں ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے لبنان میں حکام نے بتایا ہے کہ گزشتہ رات و حملوں میں کم از کم پندر افراد شہید ہو گئے آئی ڈی ایف نے کہا گزشتہ روز بھی لبنان بھر میں حزباللہ کے سینک اور ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے اسرائیل کی جانیت سے 23 ستمبر کو لبنان بھر میں حزباللہ کے ٹھکانوں پر فضائی حملوں کے نتیجے میں سینک اور افراد حلاک ہو گئے تھے اس کاروائی سے دونوں فریق قائم کے درمیان اس تنازے میں جرامائی اضافہ ہو گیا ہے اسرائیل اب لبنان میں زمینی حملہ کرنے کے لئے تیار نظر آ رہا ہے تیس سالوں سے بھی زائد عرصے تک حزباللہ کی خیادت کرنے والے اور لبنانی اسکیت پسند گروپ کو ایک طاقتور قوت کے طور پر تشکیل دینے والے حسن نصرولہ کا خطل اسرائیل کی جانیت سے حزباللہ پر کی جانے والے اب تک کے سب سے بڑے حملوں میں اس ایک ہے اسرائیل اور حزباللہ کے زمیان کا شیدگی مضافے کی وجہ سے اس خطے میں ایک باقاعدہ جنگ کے خطرات بڑھ گئے ہیں ادھر امریکی رہنموں نے حسن نصرولہ کی موت کا قیم مقدم کیا امریکی صدر بائیڈن نے ان کی موت کو ہزاروں امریکی اسرائیلی اور ابنانی شہریوں کے لئے انصاف پر مبنی اقدام خرار دیا جو بائیڈن نے اپنے بیان میں کہا واشنگٹن ایرانی حمایتی آفتہ تنظیموں کے خلاف اسرائیل کے حق دفاع کی حمایت کرتا ہے تو امریکہ کی نائف صدر کاملہ حریس نے بھی کہا نصرولہ دہشت گرد تھے اسرائیل کے دیگر اتحادیوں کا بیان مختلف آیا ہے جرمن وزیر خاجہ نے کہا اس خطل سے پورے لبنان کے لئے ادم استقام کا خطرہ بڑھ گیا ہے جو کہ کسی بھی طرح سے اسرائیل کی سلامتی کے مفات میں نہیں اور تقریباً ایک سال سے جائے تناظر کے دوران ایک بڑے دھماکے میں حزباللہ کے رہنما حسن نصرولہ شہید ہو گئے گزشتہ ایک ہفتے میں حسائلی حملوں میں تیزی آئی ہے جس میں لبنان میں سات سو سے زیادہ افراد شہید ہو گئے ہیں حسائل نے حزباللہ کو مفروض کرنے کے عظم کا اظہار کیا لبنان مقیم تقریباً بائیس ازار شامی اور بائیس ازار لبنانی شہری شام اندقل ہو گئے ہیں تو روان ہفتے بے گھر ہونے والے افراد کی تداد میں دوگنا اضافہ ہوا اخوام تداد کی ریفیوجی ادارے کے مطابق اب تک دو لاکھ سے بھی زیادہ لوگ بے گھر ہو گئے ہیں جن میں کچھ انسانی ہمدردی کی کارکن بھی شامل ہیں آخر میں لائنس پر ڈالتے ہیں کوئر نظر موسیٰ ندی کے مکینوں کے شدید احتجاج کے بعد حکومت نے گھروں پر نشان لگانے کا عمل روک دیا عوامی رد عمل کو خرار دیا سنگین خواتین کے نام پر فیملی ڈیجیٹل کارڈ جانی کرنے حکومت کا فیصلہ خاتون کو ہی خاندان کا سرپرست تصور کیا جائے ریاستی حکومت کا بڑا علاق قریب نگر میں تہنتیس الیکٹرک بسوں کا حتیتہ حیدباد کے بعد اب قریب نگر میں چلائی جائیں گی آٹی سی کی الیکٹک بسیں تین ہزار نئے تخورات کو بھی دی جائے گی جلد منظوری ریاستی وزی پونم پرباکر کا بیان عابدری خان ایڈوکیشنل ٹرسٹ کے تحت اردو دانی زباندانی اور اردو انشاء کے امتحانات کا ریاست بھر میں کامیاب انقاد خوردنی تیل کی خیمتوں میں اندرون دو یوم فیلیٹر سترہ روپیہ تا 42 روپیہ تک کا اضافہ پیاز ادرد لحسن دالوں کے قیمت آسمان چھو رہی ہیں بلیک مارکیٹنگ اروچ پر حکام خاموش تماشائی ایسا کوئی فیصلہ نہ کریں جو ملکی اور شرح خانون سے متصادم ہو جائپور میں مسلم پسلہ بورٹ کے اجلاس میں خالد سیفول رحمانی کی قاضیوں سے اپیر وقف بورٹ سیوجائیداد کا مسئلہ نہیں خلا جیسے فیصلے بھی کرنے لگا ہے وقف بورٹ سمیرتی رانی کی مندق حسن نسللہ کی اسائل کی ہاتھ و شہادت کے خلاف عالم اسلام غم غصہ انستان کے مختلف شہروں میں نکالی گئی ریلیاں کشمیر میں بھی زبردست اہتجاج لبنان کے لوگوں حضب اللہ کے ساتھ کھڑا ہونا تمام مسلمانوں کا ہے فرس ایران کی سپریم لیج آیت اللہ علی خامنائی کا بیان ایراق اور ایران میں پانچ ازاز سو کا اعلان اسرائیل حضب اللہ کے دمیان کشید کی مضافہ خطے میں باخیدہ جنگ کے خطرے بڑھ گئے حسن نسللہ کا خطر اب تک کی سب سے بڑی کاروائی اور امریکی رہنموں نے حسن نسللہ کی موت کا کیا خیم مغدم واشنگٹن ایرانی حمایت تنظیموں کے خلاف اسرائیل کے خریفہ کی کرتا ہے حمایت جو بائیڈن کا بیان اس کے ساتھ ٹائم ٹائم ملیٹین کا سلسلہ یہیں اختتام کو پہنچتا ہے پوری ٹین کے ساتھ دیجئے جازت دیکھتے رہے سیاسہ ٹی وی اللہ ملیٹین